سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا مولانا فضل الرحمان نے بڑے دھڑلے سے آزادی مارچ کا نعرہ لگایا تھا لیکن ماضی نے ان کا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا شنید یہ ہے کہ آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان کی ناکامیوں کے زخیم باب کو مزید زخامت بخشے گا مولانا فضل الرحمان کی ناکامیوں کا سلسلہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے شروع ہوا جس کے بعد کامیابی ان سے ایسی روٹھی جیسے زندگی روٹ جائے کوئی ایک ناکامی ہو تو کہوں مولانا فضل الرحمان نے صدر مملکت بننے کا خواب دیکھا تو وہ ٹوٹ گیا اپنا بھلا نہ ہوا تو بیٹے کو ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی بلانے کا سپنا دیکھنے لگے لیکن ہاتھ آئی یہاں بھی ناکامی اپنی شکست کے بعد ساری سیاسی جماعتوں کا اسمبلی سے ایک ساتھ استفعے دینے کے لیے بڑی تقدو کی لیکن ملا کیا یہاں بھی ناکامی اب آزادی مارچ میں بھی انہیں قدم قدم پر ناکامی کا مو دیکھنا پڑ رہا ہے سندھ سے چلے تو بڑے تمتراک کے ساتھ تھے لیکن بلاول بھٹو کی اخلاقی حمایت سے آگے کچھ نہ حاصل کر سکے لہور پہنچے تو نواز شریف نے ملاقات سے انکار کر دیا رہی نون لیگ کی حمایت تو وہ یہاں بھی دھونڈنے سے نہ ملی ان کا دھرنے سے انکار وزیراعظم کے استیفے دینے پر شکوک و شباد کا اظہار ان کی مایوسی کا آئینہ دار بنا ہے کہتے ہیں آزادی مارچ دھرنا نہیں تحریک بنے گا یعنی کام جالی رہے گا لیکن سوال یہ ہے آزادی مارچ کے کوئلوں کی اس دلالی میں مولانا کے ہاتھ آخر کیا آیا اسلام آباد پہنچ کر وہ کیا شوشہ چھوڑیں گے اسی پر بات کریں گے اسد خرل صاحب سے اور خرل صاحب کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام پچھلے دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ تاریخ ابھی اور آگے جائے گی 27 کے بعد آگے جانی تھی 33 کے بعد انہوں نے کہہ دیا بابر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج مولانا صاحب نے آخر کہا کیا ہے ست خرل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ مولانا صاحب کو مشورے دیتے ہیں یا کوئی آدمی ہے جو آپ کو بتا دیتا ہے ان کی اندر میٹنگز کی کہانی مہینہ پہلے اگر میں غلط نہیں شکل سے بھی پہلے آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ 27 کو نہیں ہوگا یا آگے جائے گا اس کے بعد چند دن بعد بتا لگا یہ تو 31 اکتوبر اب انہوں نے کہہ دیا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ 31 سے بھی آگے جائے گا آج مولانا نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ تو دھرنا یا کچھ ہے نہیں یہ تو ایک تحریک ہے جو جاری رہے گی اسطیفے سے بھی پھر گئے ہیں انہوں نے کہہ دیا آخر میں کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان اسطیفہ دیں گے یہ جو ان کے بیانات ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ سب وہ جو کہہ رہے ہیں اب نہ سطیفے کی بات ہے نہ حکومت کے گھر جانے کی بات ہے اب تو تحریک کی بات ہے اسامہ صاحب یہ فیس سیونگ ہے آپ نے ان کے لیے جو کنٹینر بنایا گیا اس میں سطیفے کا ایک لفظ نہیں لکھا اس میں انتخابات دین کروانے کے والے سے کوئی بات نہیں لکھتی اس میں ازادی مارچ اور مختلف قائدین کی پارٹیوں کی تصویریں لگائی گئیں لیکن جس طریقے سے آپ نے انٹرو میں بتایا منظر کشی کی میرا خیال ہے اس سے مایوس کن جو حمایت ہے ہو نہیں سکتی نہ اخلاقی حمایت بھی آپ نے دیکھ لی کتنی تھی یعنی بلاول بٹو صاحب کو مولانا صاحب انتظار کرتے رہے ڈھونڈتے رہے کہ شاید وہ کنٹینر پر ایک منٹ کے لیے جلوہ فروز ہوں گے وہ نہیں آئے پیپلز پارٹی کی پورے سندھ کے اندر کیادر جو ہے وہ نظر نہیں آئی آپ کو کہیں پہ دو چار جھنڈے لے کے اگر پیپلز پارٹی کے لوگ آگے ہوں گے لیکن اس کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے پنجاب کے اندر مولانا صاحب کو امید کار رہے ہیں شاید پنجاب میں کوئی چکر چل جائے لہور کے اندر جس طریقے سے مولانا صاحب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کسیانی بھی لی آپ کھمبا نوچے یا ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی مولانا صاحب نے پوری کوشش کی کہ نواز شریف صاحب سے ان کی بے شک ایک منٹ کے لئے ملاقات ہو جائے لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو تو یہ کہہ دیا کہ اتنی زیادہ ان کی تشویشناک حالت ہے کہ وہ کسی کو ملنے کے قابل نہیں ہے دوسری طرف آپ نے نواز شریف صاحب کو چلتے پھرتے بغیر سہاروں کے بغیر ویلچیر کے ایک سے دوسرے دوسرے تیسرے وار وہ اشاش بشاش تھے ان کے چیرے سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے لاغر یا کمزور ہیں کہ ملاقات ہی نہیں کر سکتے اتنا شخص کہاں سے اٹھا اتنا مارچ کرو اور بور پہ لگا دیا ہے دانستہ نہیں ملاقات کی مریم صاحبہ نے دانستہ ملاقات نہیں کی شہباز شیف صاحب دانستہ اس میں شرکت نہیں کی لاہور کے اندر مجھے بتا دے نو لیگ جو اس کو اپنا گھر تصور کرتی ہے لاہور کے اندر یہ بتا دے کتنے لاکھ کتنے ازار کتنے سو کتنے درجن بندے کتنے درجن ہی بندے بتا دے تھے آپ کے جنہوں نے مولانا صاحب کو سپورٹ کیا ہو جی ٹی روڈ کی پارٹی کہتے ہیں جی ٹی روڈ کے اندر گجرانوالا میں بھی وہ تفیق بھٹس صاحب ہے گالبن انہوں نے بندے تو نہیں بھیجے لیکن انہوں نے حلوے کی دیگیں بھیج دی ہیں اور وہ انہی پر ڈرکھا دیا انہوں نے معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ایک سلوک ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی چشم فلک بھی دیکھ رہا ہے مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح بارہ اکتوبر والا معاملہ ہوا قدم بڑھاؤ نواز تھی تو پیچھے کوئی نہیں تھا یہی معاملہ جب دوبارہ نعرہ لگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ ذرا تیان سے پھارے میرے ساتھ پہلے ہاتھ ہو چکا ہے کیونکہ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ تو اب اپنی اصلیت ان کو پتا چل چکی جو ہواوں میں اڑ رہے تھے کہ جو یہ اگر چال چال رہے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ان کے ساتھ چال چال گئے ہیں یعنی مولانا صاحب کو کیا ملا ان کا دست راست مولوی کفیت اللہ صاحب مفتی تھے وہ اندر چلے گئے حمدللہ صاحب کی شریعت کے معاملے سے چلا چلے وہ تو ہائی کورڈ نے ایک ریسکیو کیا ہے مولانا صاحب جو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کے کنٹینر پر پارٹیز آئیں گی اور بڑا بڑا جناب ساتھ جمع گفیر ہوگا ایک اور مولانا صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا رہا ہے شاید سترہ ہزار سے لوگ بڑھ جائیں گے پینتیس ہزار سے کم ہو کر ان کا جلسہ رہ گیا دس پندرہ ہزار تک اس کی وجہ گیا تھی مولانا صاحب نے ایک سمارٹ موو کی آپ پتہ ہے اجتماع ہے لاکھوں تو ان کے مدارس کے بچے ہیں وہ لوگ ہیں سلانہ اجتماع ہے وہ لوگ اتفاق سے چونکہ ان کا بھی زیادہ تار ان کے مکتبہ فکر سے تعلق ہے وہ لوگ اس کافلے کے ساتھ ہیں اس لیے گیترنگ بڑی مولانا صاحب نے دکھا دی اب آگے کیا ہوا ہے کہ جو کچھ تو یہاں پہ رک گئے کچھ واپس آگے ہیں اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے رائی ونڈ تو مولانا صاحب کی جو گیترنگ بڑھنی تھی وہ الٹا کام ہو گئی وہ اس لیے کہہ رہے تھے جہاد یہ اللہ کا راستہ یہ ہے اور یہاں سے جاؤ گے تو گناہ کبیرہ ہوگا وہ اس بات تو اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کل جب پہنچ رہے ہیں نولی کی بھی آپ نے دیکھ لی پارٹسپیشن جس طرح جمعہ گفیر اور عوام کا تھاٹے مارتا ہوں اس پر آ جاتے ہیں کہ اسلامباد میں کیا ہونے رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے اب آپ نے اس پر بھی پرڈکشن ضرور دینی ہے کہ کیا ہوگا پہلی آپ کی درستہ بھی تو ہی ہے بابر ڈوکر صاحب یہ بتائیں بہت سے سینئر صاحب ہی یہ کہتے رہے کہ پتہ نہیں مولانا صاحب یہ کر دیں گے یہ تو خوف ہوگا اور لکھا گیا جناب بڑے بڑے جگہوں پر لکھا جا رہا تھا کہ درنے کی بات تو ہے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ شہباز صریف صاحب نہیں جا رہے بلاول نہیں جا رہے وہ باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن وجہ تو بتا دیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے نواز صریف صاحب نے ملنے تک سے انکار کر دیا شہباز صریف لہور گھاڑا ان کے بلکل پاس آئے ہوئے تھے ملنا تک گوارہ نہیں کیا مولانا سے کیوں آخر کیا ہو گیا ایسا اسامہ صاحب آج جب مولانا نے میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو اگر ان کا چیرہ دیکھے تو اس میں مایوسی تھی اس میں بلکل ان کے چیرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مایوس ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو ایکسپیک کر رہے تھے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے دس کروڑ آبادی کا صوبہ ہے پی ایم ایل ایم کا گھڑ سمجھے جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ رحیم جیال خان سے انٹر ہوئے بڑے بڑے شہر آئے ہیں ملتان آیا ہے ساہی والس اس کے بعد اکارا لہور اس کے بعد گجرا والا پورے پنجاب میں مولانا سندھ سے جتنے لوگ لے کے آئے تھے جتنے لوگوں نے انہیں بلوچستان سے جوئن کیا اس کے علاوہ پورے پنجاب سے کوئی پارٹسپیشن نہیں ہے زیرو پارٹسپیشن ہے پورا ساؤت پنجاب جہاں پر کہا جاتا ہے کہ مولانا کے بہت بڑا مدارس ہیں وہاں سے ٹوٹل ایک ہزار بندے نے ان کو جوئن کیا وہ بھی ان کے اپنے مدارس کے لڑکے جو تھے اس کے علاوہ کسی نے ان کو جوئن نہیں کیا آج لہور میں وہ کہاں گئے ہزاروں تو ان کے سر میری ایک بچے ہیں آج لہور میں کتنی بسے تھیں کتنی ویگنیں تھیں کتنی گاڑیاں تھیں کتنی مورسیکلیں تھیں جو اب لہور سے ان کو جوئن کر رہی ہیں آج لہور میں انہوں نے جلسہ کیا ہے ازادی چوک میں اپنے بندوں کو وہاں پر اڈریس کیا لہور ایک کروڑ بادی کا شہر ہے گیارہ سیٹے ایم این ایز کی ہیں ٹوٹل پندرہ ایم این ایز لاہور تھے اخواتین کو ملا گئے تیس کے سریعے قریب ایم پی ایز ہیں یہاں سے چند سو لوگ بھی نہیں تھے جو ان کا ازادی چوک میں جلسہ ہو واپس چند سو لوگ بھی نہیں تھے تو اس سے بھی ان کو خاصی مایوسی ہوئی اس کے بعد وہ ملنا چاہ رہے تھے نواز شریف سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں پی ایم ایم این جو ہے نا نواز شریف جو خاص طور پر شریف حملی وہ گلی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتی ان کو پتا کہ ایسا کوئی چیز نہیں کرنی جسے آگے ان کو نقصان ہو سکے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے جو آج سے دو ہفتے پہلے ایک جلسہ کیا تھا اپنے گھر میں میٹنگ کی تھی جس میں مشاہد اللہ کو بھی بلایا تھا اور پرویر رشید کو بھی بلایا تھا پرویر رشید اور مشاہد اللہ کو وہ عموماً اپنی میٹنگ میں نہیں بلاتے وہ شباز شریف کے لیے پرسونہ نون گریٹ ہیں نا پسندیدہ شکسیات ہیں لیکن اس دن خاص طور پر ان کو بلایا تھا کچھ بتانے کے لیے انہوں نے اس میٹنگ میں یہ کہا کہ دیکھو پرویر رشید مشاہد اللہ تم اس چیز کے گواہ ہو شاہد ہو کہ میں نے پانچ چھے میٹنگ سے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ذکر کیا جن میں انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو سمجھایا میں نے ان کی منتیں کی ہاتھ جوڑے کہ میاں صاحب آپ کو عوام نے ووٹ دیا ہے عوام کی خدمت کا آپ عوام کی خدمت کریں یہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤں نہ کریں یہ جو ٹکراؤں کی پولیسی ہے یہ غلط ہے اس سے آپ کو دخشان ہوگا اور انہوں نے کہا کہ آپ تم دنوں گواہ رہنا تم اس چیز کی گواہی دو تمہارے سامنے میں نے میاں صاحب سے اس چیز پر بحث کی تھی لیکن میاں صاحب میری بات نہیں مانے اگر اس وقت میری بات مانی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے آج پھر ہم حکومت میں ہوتے یہ ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا جو شباہ شیف یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف کی جو غلط پولیسیاں تھی اس کی وجہ سے آج ہم اس حد تک پہنچے ہیں نواز شیف یا مریم 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 کی یا نواز شیف دونوں کی آج جب مولانا فردو رحمان نے ان سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی تو انہوں نے ملنے سے خود بھی انکار کر دیا شباہ شیف نے خود بھی ملنے سے انکار کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے نواز شیف صاحب سے ہی ملاقات کروا دیں نہیں تو پہلے مرانا کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے اخلاقی حمایت کر کے ان سے ملاقاتیں کر کے وہ تو پنجاب مسٹیکر میں آئے تھے کہ یہاں سے بہت زیادہ لوگ ان کو مل جائیں گے اس لیے تو شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ درنہ نہیں یہ تو تحریک ہے اور اس کے نتائج نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک رک جائے گی مولانا صاحب نے تو ناکامی کا اعلان کر دیا کہ نتائج نہیں ملنے سر وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آج شباہ شیف صاحب سے انہوں نے ملاقات کے لیے ٹائم منگا انہوں نے ایک کیوز کر دیا کہ جی میں ملاقات نہیں کر سکتا اس سے پہلے بھی جو وہ لاہور آئے تھے اور شباہ شیف سے ملنا چاہ رہے تھے تو اس وقت شباہ شیف کو آٹو پر لگا وہ کمردر سٹارٹ ہو گیا تو اس وقت بھی نہیں ملے تھے لیکن جب نواز شیف نے ان پر پریشر ڈالا تو اس وقت انہوں نے ایک ملاقات کی جس میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ مولانا ان کی منتیں کرتے تھے کہ آپ دھرنے میں آجیں انہوں نے کہا تھا میں نہیں آوں گا اس وقت ہم نے اس پروگرام میں وہ سوری ڈسکلوز کی تھی کہ وہ شباہ شیف نے آنے سے انکار کر دیا تو آج شباہ شیف نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا جبکہ وہ لاہور میں تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں نواز شیف کی یادت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے نواز شیف سے ملاقات کی ان سے نواز شیف اور مریم کو سمجھایا کہ اس وقت جو فسیلٹیز آپ انجوئے کر رہے ہیں مریم جو ہے وہ اس کا یہ اتقاق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیلی کینسل ہو جائے لیکن یہ حکومت نے ایک خاص ان کو فسیلٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اگینس دار رول نواز شیف کے پاس رہ رہی ہیں تو اگر مریم اور نواز اس طرح سے مولانا کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر آگے مشکلات بڑھ سکتی ہیں گورنمنٹ جو لچک دکھا رہی ہے گورنمنٹ جو فسیلٹیٹ کر رہی ہے اور اگر گورنمنٹ نے سختی کی اگر ڈاکٹر کا یہ پینل سمجھتا ہے کہ نواز شیف جو ہے وہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور با بتا دوں نواز شیف کے دو دن پلیلیٹس جو ہیں وہ اٹھائیس ہزار پر سٹیبل ہوئے اس کے بعد آج وہ اٹھائیس ہزار پر پہنچ چکے ہیں ابھی وہ نیچے نہیں گیرے اوپر جا رہے ہیں اور ڈاکٹر شمسی نے جو ان کو ٹریٹمنٹ دی تھی آئی وی آئی جی کے جو انجیکشنز دیئے تھے اب وہ اپنا اثر دکھا رہے ہیں ان کے پلیلیٹس اب ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بن رہے ہیں ان کی سٹیبل جو کنڈیشن ہے خاصی سٹیبل ہے ان کے پلیلیٹس بھی بڑھ رہے ہیں ان کو بلڈ تھنر بھی دیا جا رہا ہے ہارٹ بھی امپروو کر رہا ہے تو ان کی صحت امپروو کر رہی ہے تو اب اس ساری اگر آپ بیگراؤنڈ کو رکھیں تو شباز شیف نے ان کو کنونس کیا کہ مولانا کے ساتھ ملاقات کرنا نقصان دے ہے اور نواشی خود یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو ابھی دیکھو کہ اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے مولانا اسلام آباد پہنچ جائیں پھر دیکھیں گے کہ مولانا وہاں پر کتنے کے لئے پڑھتے ہوتے ہیں اب کیا انہوں نے پہنچنا ہے اب کیا رہے گیا باقی مجھے خیرل صافیوں نے سوال کیا اگر عمران خان صاحب استیفہ نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ استیفہ تو نہیں دیں گے یعنی اپنی شکست انہوں نے ایڈمیٹ کر لی مجھے یہ بتائیں جو فیس سیویں کے لب اور کیا ہو سکتا ہے جب وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک ہے یہ مارچ ہے یہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا تو معاملہ یہ ہے کہ شکست آپ نے انہوں نے برملہ اس کا اعتراب کر لی ہے اور آج اگر آپ ان کے چیرہ پڑھ رہے تھے باور صاحب یہ سوال بھی نا ان پر جو انویسمنٹ اتنی ہوئی ہے میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا کہ جوزانہ ان کے لوگ بیٹھ رہے ہیں ٹاک شوز پہ رونک لگی ہوئی ہے مستلسل ان کو بلایا جا رہا ہے ورنہ اس طرح نہیں ہوتا تھا بلکہ کچھ صافی تو بچارے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یہ ہو جائے گا ویڈیو کے ذریعے بچارے بڑا ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن خرصہ میں ابھی بھی مولانا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا مولانا اسلامباد کی طرح رما دوائے ہیں وہاں پر انہوں نے جو کیٹرنگ کا جو انہوں نے وہاں پر آرڈر دی ہوئے جس کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوئے کیٹرنگ کا ساٹھ ہزار لوگوں کا انہوں نے ارینجمنٹ وہاں پر کروایا ہے اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ کی ہے کتنے دن چھے دن کی ساتھ چھے دن کی اچھا یہی وجہ ہے اگلا موضوع ہمارا یہی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو حکومت کی تیاریاں ہیں وہ بھی کچھ عجیب و غریب ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جاری رکھے جائیں گا اگر یہ دھرنا دیتے ہیں اگر مولانا صاحب کی مایوسی آخر ان کو بھی تو نظر آ رہی ہے بابر صاحب تو اس کے بعد پھر اس طرح کی تیاری کی ضرورت کیا ہے کہ مولانا صاحب بلکل مایوس ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو تحریک ہے دھرنا نہیں ہے تو وہاں پر حکومت تیار ہے کسی بھی طرح کے حالات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا کوئی توڑ پھڑ ہوئی تو پھر آہینیاتوں سے نمیسا جائے گا دھرنا ہوا تو مذاکرات کریں گے جیسا وہاں سے مولانا صاحب کام دکھائیں گے اسی طرح کا جواب آئے گا تو حکومت تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو آپ بات کریں دیکھیں اسامہ صاحب مولانا کو فرسٹیشن تو ہے ایک چیز جو اور بھی تھی کہ آدھ ازادی مارچ میں جب انہوں نے خطاب کیا تھا منارے پاکستان میں اپنے ہی لوگوں کو کیونکہ لاہور سے تو کوئی لوگ ایک کروڑ کے عبادی سے تو کوئی بندہ نہیں وہاں پر گیا تو وہاں پر ان کے ساتھ پلیٹ فرم پر کوئی کوئی بھی پی ایم ایل ایم کا بندہ نہیں تھا قائرہ صاحب جو ہیں پیو پارٹی کے جو پجاب کے صدر ہیں انہوں نے ان کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کیا لیکن پی ایم ایل 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 کا ایک بندہ نہیں تھا وہاں پر ایک بھی ایم ایل ایل نے یا صادق یہاں سے ہیں جاوے لطیب یہاں سے ہیں اس کے بعد پنجاب سے لاہور سے بے تحشیہ ایم پیز ہیں ایم ایل ایز ہیں کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں نے کوتیانا تھا ایک سنگل آدمی بھی نہیں آیا تو اس سے مولانا کو خاصی مایوسی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل 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 جس پر وہ سب سے زیادہ جس پر سٹیج پر کھڑا ہوا نہ کسی بندے نے ان کے لئے تقریر کی یہ حکومتی تھی آ رہی ہیں تو امت جو ہے انہوں نے بھال ایگریمنٹ جو کیا گیا تھا اس کی پوری پاسداری کی ہے مولانا کو فری پیسج دیا گیا مولانا کو فسیلیٹیٹ کیا گیا مولانا جو ہیں وہ سندھ سے نکلے ہیں خیال کیا جارہا تھا کہ پنجاب میں کنٹینرز لگیں گے پنجاب پولیس ان کو روکے گی یہ ہوگا وہ ہوگا پجاب پولیس نے کتن کسی بندے کو نہیں دھوکا کوئی ایک گرفتاری نہیں ہوئی ٹوٹلی ایک فری انوائرمنٹ دی ہے اور اس میں مولانا دیکھے کہ بڑے ارام سے جا رہے ہیں رستے ان کے لئے کلیر کیے جا رہے ہیں ساپ کیے جا رہے ہیں جی جی پورا اب سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مولانا پر کہ مولانا جلسہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کریں وہ جو وہاں پر بیٹھیں چاہے پانچھے دن بیٹھیں جلسہ کریں اور کر کے اس کے بعد واپس آ جائیں لیکن میں ایک چیز تو کلیر رہا ہے گورنمنٹ کی ایک پولیسی یہ ہے کہ انہوں نے کنفرنٹیشن نہیں کرنی ان کو پتا ہے کہ مولانا مدرسوں کے بچوں کو لے کے آئے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو تو بھال گورنمنٹ ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی اگر مولانا کا خیال ہے کہ وہ کوئی خون یا کوئی لاشیں لینے آئے ہیں تو گورنمنٹ وہ لاشیں گرانے ان کو نہیں دے گی مظلوم بنے نہیں دے گی لیکن کنٹینرز اس لیے لگائے گئے ہیں کہ مولانا ریڈ ایریا کی طرف نہ جائیں ریڈ زون کی طرف نہ جائیں تو اب دیکھیں کہ مولانا نے اپنے جو کارڈ ہے وہ تو اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے شباز شیف کو بھی یہ ڈسکس نہیں کیے بلاول کے ساتھ بھی اپنا پلان ڈسکس نہیں کیا تو اب ان کا پلان جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ کر پہنچ کر بتا لے گا وہ تقریر کل کریں گے وہ سب سے اہم ہے اس سے پڑا چل دے گا ان کی نیت کا بھی اور وہ کیا چاہ رہے ہیں ساری چیزیں کھرل صاحب کیا کریں گے مولانا صاحب دیکھیں ایک تو ڈوگر صاحب نے جو کہا کہ چھے دن کا پلان ہے ان کا ٹھہرنے کا اور کیٹرنگ کاملی سے جو انہوں بات کی ہے میں رکھل اب وہ ریڈیوس ہو جائے گا چھے دن سے ریڈیوس ہو سکتا ہے ابھی تکی اچھا اس سے زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہوگا چھے دن سے کم اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو ان کو فنڈنگ ملنی تھی کوپیپل پارٹی کی جانب سے جو وقتوں کو کر رہے تھے جو نون لیگ کی جانب سے وہ تو ملنا گوارہ نہیں انہوں نے کیا پیسے دینے ان کے جلسہ گاہ میں ان کے الگ سیکشنز رکھے ہوئے ہیں اے این پی کا الگ ہے ساری جماعتوں کے لیے الگ الگ جگہ رہے ہیں محاملہ یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے پوری طرح تیار ہے کہ مولانا صاحب چھے دن بیٹھیں مولانا صاحب سولہ دن بیٹھیں حکومت نے اس حوالے سے تیاری پوری کی ہوئی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اسلام بات جیسی آئیں گے مذاکرات چھو جائے گے اکمت کہہ لی ہے کہ پیشنٹ کا مذاہرہ کرے گی جو ان کی جگہ ہے ان کو ہر صورت جانا پڑے گا اس کے علاوہ حکومت کہیں ان کو جانے نہیں دے گی اور وہاں سے آگے اگر وہ نکلنا چاہیں تو بقاعدہ انتظامیہ کی اجازت سے حکومت کی مشاورت کے بغیر ان کو حکومت نہیں نکل لے دیں تو پھر کرل صاحب وہ پر ران پانے پر ٹھیک کہا تھا کہ کنٹینر میں دوں گا آپ آئیں اگر وہ بقاعدہ فصل دے رہے ہیں بابر صاحب کہہ رہے ہیں چھے دن بیٹھے دس دن بیٹھے حکومت ان کے اوپر نہ تو شیلنگ کرے گی نہ فائرنگ کرے گی نہ حکومت ان کو گرفتار کرے گی نہ حکومت ان کے اوپر چاڑ دوڑے گی حکومت اب دیکھے گی ان کے بیہیویرز کو ان کے ایٹیٹیوڈ کو اگر مولانا صاحب یا ان کے لوگوں نے توڑ فوڑ کرنے کوش کی وینیو سے حلیدہ کسی جگہ پر جانے کوش کی وہاں پہ قانون حرکت میں آئے گا پھر ڈنڈا سوٹا بھی چلے گا پھر ساری چیزیں ہوں گی لیکن حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت انکزام نیاں پولیس ہمارے سکورٹی دارے پرائم منسٹر ان کی جانب سے ایک وان لائنر سٹانس ہے مولانا کیا وہاں پر حلوہ کھانے جا رہے ہیں پیشنز کا مظاہرہ کرنا ہے بابر صاحب دیکھیں آپ نا یہ بات نہ کریں آپ مولانا پر شک کریں ہیں کہ وہ وعدہ خرافی کریں گے لکھ کر انہیں دیا ہے بار بار بہے بات کریں وہ جھوٹ بولیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جھوٹے ہیں آپ کا خیال ہے کہ مولانا صاحب جھوٹے ہیں مولانا مولانا صاحب جھوٹے ہیں مولانا صاحب اگر مہندے کی وائلیشن مولانا صاحب کریں گے تو رئی خیال جو عزت ان کی ہے نا جو 2018 سے لے کر ان کی درکت بن رہی ہر معاملے میں صدر ملکت بننے کے حوالے سے بیٹے کو ڈپی سپیکر بننے کے حوالے سے سینر کے الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں معاملات یہ ہے کہ اب مولانا صاحب اگر اپنی ڈومین سے باہر جانے کی کوشش کریں گے پوری دنیا دیکھ لیا پاکستان کے عوام نے دیکھ لیا حکومت کی پیشنس اب اگر وہ جائیں گے وہ ایکسپوز بھی ہوں گے مولانا صاحب کو پارٹی کے اندر سے بڑے مسائل تھے لیڈرشپ کے کہ لوگ چیلنج کرنے لگ گئے تھے کہ مولانا صاحب ان کے بھائی ان کے بیٹے سب نے انہوں نے یہ ڈکٹیٹرشپ ہی رہنی ہے جمعیت علمہ السلام فضل الرحمن گروپ میں اور کوئی نہیں آ سکتا کچھ اور لوگ بھی اوپر آنا چاہتے تھے تو ان کو دبانے کے لئے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ شو آف پاور کیا ہے اور اس میں کسی حد تک وہ ضرور کامیاب ہو گئے ہیں ورنہ اگر انہوں نے یہ سب کو الیکشن کے بعد بھی کر سکتے تھے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ان کی اپنی لیڈرشپ کو مسئلہ ہو گیا تھا کہ جی دوزار آٹھ کے بعد تو ہم نے مزہ نہیں لیا صرف کچھ منسٹریاں لے لیں کچھ ہی ہو گیا اٹھارہ کے بعد تو ہم سے وہ بھی چھن گیا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے درمیانی راستہ نکالا تاجر بھی خوش حکومت بھی خوش اور پاکستان میں جو پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا وہ ہوا ہے پچاس ہزار روپے کی خلیداری پر آئی ڈی کارڈی توفی کی شرط بریک کے بعد بات ہوگی اب پتہ چلا اب پتہ چلا حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور جو سب سے اہم شرط تھی جس پر معاملات خراب ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ پچاس ہزار روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی کوپی دینی ہوگی اس میں ٹیکس کی بات نہیں ہے صرف شناختی کارڈ کی کوپی تھی دکاندار کو بھی خریدار کو بھی جس سے خرید رہا ہے دکاندار ریٹیلر ہو ہول سیل ہو رہا ہو یا فیکٹری تک تو سب کو یہ چیز کٹی کرنی ہوگی اب یہ کام موخر ہو گیا ہے اکتیس جنوری دوہزار بیس تک تو کھرل صاحب یہ کیا کہیں گے دونوں طرح سے ون ون سٹیچوشن ہے کہ تاجر بھی مان گیا ہے کہ داکومنٹیشن کے داکومنٹیشن کی طرف آنا ہی ہوگا ان کو کچھ مرات بھی مل گئیں ایک شرعہ پانچ فیصد ترن اوور پر ٹیکس تھا 11 نکات پہ آج آلماس اتفاق ہوئے جس میں ایک تو شناختی کارڈ کی آپ نے بات کی دوسرا ہے دس کروڑ تک ترن اوور جو والا ٹریڈر ہے وہ ڈیڑھ فیصد کی بجائے اب وہ ترن اوور جو ہے زیرو پوائنٹ فائیو پرسنٹ جو ہے ترن اوور پر ٹیکس دے گا تیسک روڑ کی ترن اوور والا ٹریڈر جو ہے ویڈھ ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بنے گا چوتھے نمبر یہ ہے کہ سیل ٹیکس میں ریجسٹریشن کے لیے سلانہ بجلی کے بل کی حد چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ اپیہ کر دی گئی کام منافع رکھنے والے سیکٹرز کے ترن اوور ٹیکس کا تیعین اثر نو کیا جائے گے جو تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا تاجروں پر مشتمل ریجنل اور مرکزی سطح اور کمیٹیوں کے قیام عمل میں لائے جائے جو ایف بی آر کے ساتھ تاجروں کے جملہ مسائل حل کریں گے جیولر اسوسییشن کے ساتھ مل کر جیولر کے مسائل کو ترجیب بنیادوں پر حل کیا جائے گا آڑتیوں پر تجدیدے لیسنس فیز پر آئید ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا ٹریڈرز کے مسائل کے فوری حال کے لیے اسلامباد ایف بی آر میں ایک سوسی ڈیسک قائم ہوگا بیس اکیس گریڈ کا افسر تینات ہوگا مہانہ بنیادوں پر ٹریڈرز کے نمہندوں سے ملاقات ہوگی نائن نمبر نئے ٹریڈرز کی ریجسٹیشن انکم ٹیکس ریٹن فائل کرنے کے لیے اردو میں آسان اور سادہ فارم مہیا کیا جائے گا ایک ہزار مربع فوٹ کی کون سی دکان سیل ٹیکس میں ریجسٹیشن سے مستثنہ ہوگی اس کا فیصلہ تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا ٹریڈرز جو ہول سیل کا بزنس بھی کر رہا ہے ان کی سیل ٹیکس میں ریجسٹیشن کا فیصلہ تاجروں کی کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا یہ آلموسٹ گیارہ جو پوائنٹس تھے جس میں پہلا نمبر ون تھا کہ اکتیس جنوری تک شناختی کارڈ جو پچاس زار سے زیادہ جو خریدار ہے اس کی ریجسٹیشن کرنا جو دکانداروں کے لیے اس پر کوئی ایکشن ہی ہوگا ابھی ٹائم دیا جارہا ہے ابھی کارو شروع کر دیں اکتیس جنوری تک ٹیک تو آج اس کو ون ون سٹویشن کہا جا سکتا ہے ٹیک ایسے رگتا ہے کہ کارے نکات تو تاجروں کے ہی مانے گئے ہیں ہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ کیا اکتیس جنوری کے بعد بھی یہ عمل درامد ہوگا کیونکہ جگ تک ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے جب تک سارے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے اس وقت تک اگر یہ کہیں کہ مہنگائی کام ہوگی سبسیڈی کی وجہ سے اربون روپے گورنمنٹ کو دینے پڑتے ہیں اسی وجہ سے اور پھر جیزا ٹیکس جو ری فانڈ لیتے ہیں اسامہ صاحب معاملہ ٹیکس گریب سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے ٹیکس چوری کون کرتا ہے ٹیکس چوری وہ کرتا ہے جو بڑے بڑے ٹریڈر ہیں بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں نمبر ایک دوسری طرف الٹا وہ روپیٹ لیتے ہیں تیسری طرف وہ رفانڈ لیتے ہیں اربون روپے کی تو معاملہ یہ ہر طریقے سے وہی بینیفیچری ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے لیکن زیادہ وہ لوگ ہیں جو بچارے ٹیکس پہلے ہی دے رہے ہیں انٹریکٹ ٹیکس آلموسٹ بہت سارے لوگ دے رہے ہیں ہر بندہ جو دے رہے ہیں انٹریکٹ تو اٹ سورس کٹ جاتا ہے تنخواہ پہ کٹ جاتا ہے اب کوئی دکان سے چیز لینے جائے اسامہ صاحب چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے بڑی سے بڑی چیز پر ٹیکس ہے تو آپ اس کے اوپر ڈبے کے قیمت لکھی ہوتی کتنی قیمت ہے اور اتنا ٹیکس ہے ہوتیلز میں آپ جائیں گے سترہ پرسنٹ ہوتیل والے ٹیکس لیتے ہیں فائیو سٹار ہوتیل لے لے فور سٹار لے لے کسی برینڈ پہ چلے جائیں کھانے والی دکان پہ چلے جائیں شاپ پہ چلے جائیں کسی بھی فرنچائز پہ چلے جائیں تو وہ آپ ٹیکس کے مد میں پیسے لیتے ہیں کاش وہ ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے صرف آپ موبائل کمپنیوں کی طرف چلے جائیں آپ سگرٹ کے اوپر چلے جائیں آپ چاہے کمپنیوں کو چلے جائیں یہ ارکو روپے کی ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن تو ہو رہی عوام سے لیکن آگے سرکاری خزانے میں وہ نہیں جا رہے اس کے لیے آٹومیٹڈ سسٹم ہونا چاہیے ہوتیلز طرف چلے جتنے بڑے بڑے ائر لائنز کے ہو رہا ہے ایمن کے سرکاری جو میک میں ہیں اچھا بابر صاحب اور جو ٹیکس دے رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پینتیس لاکھ ٹریڈرز میں سے ساڑھے تین لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ بھی شرمناک حد تک کم ہیں ان کے وہ لوگ جو مہینے کا کروڑوں روپےہ کمارے ہیں وہ سال کا ایک لاکھ روپے ابھی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ملک جہاں پر جو ٹریجر کمیونٹی ہے جو عربوں روپیہ کمارے ہیں وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جب ٹیکس نہیں ملے گا تو پھر ایکانومی کس طرح سے چلے گی اچھا یہ اس کی بات نہیں ہم کر رہے کچھ لوگ نراز جائیں گے کہ کوئی بچارہ غریب دکان دار ہے کوئی ٹھیلہ لگاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے جس کے پاس کوئی اچھی خاصی دکان ہے کوئی پچاس ہزار روپے کی جس سے کوئی خریداری کر رہا ہے کوئی ایک شخص دس لوگ آگے ملے نہیں اس کا نقصان سن لے کیا ہے کہ جب ڈائریکٹ ٹیکس لوگ نہیں دیں گے جب بڑے جو عرب پتی لوگ ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گی جو ہے تو جو ہے اور اس کا امپیکٹ غریب آدمی پہ بھی جائے گا مانکہ ایک پین جو ہے وہ ایک غریب آدمی خرید رہا ہے جو ہے وہ بچارہ تو اپنی سیلی میں سے ٹیکس دے رہا ہے لیکن وہ بندہ جو روز کا لکھو روپے کمار ہے وہ ایک روپے ٹیکس نہیں دیتا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو ٹیکس دے رہا ہوں یہ سولہ پرسنٹ جی ایسٹی دے رہا ہوں اور بائیس سولہ پرسنٹ جی ایسٹی تو ہر بندہ دے رہا ہے جو مہینے روزانہ کا دو سول پر سر پیٹرول پر پیٹرول بجنی گیس پانی ہر چیز پر ٹیکس ہے ایک چیز تو کلیر ہے کہ ٹیکس لوگوں کو دینا ہی پڑے گا اس پہ گورنمنٹ کو کوئی کمپرومائز بلکل نہیں کرنا چاہیے پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کریمینل ایکٹ کیا ہے انہوں نے صرف ووٹوں کے لیے صرف تاجر کمیونٹی کو خوش کرنے کے لیے یہ یہاں تک انانونس کر دیں کہ ایبی آر کا کوئی بندہ آئے مارکٹ میں ہے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو ٹیکس نہیں دینا سر پھر غیر مقبول تو یہ ہوگی مہنگائی بیروزگاری کا بوجھ ہے اس پر تو اور بدرامی ہوگی پہلی بیروزگاری مہنگائی کا اس پر بوجھ ہے اس پر حکومت بھی پریشان ہے کہ بہت برا بھلا سننے کو ملتا ہے تو اس سے تھی اور غیر مقبول ہو جائے گی یہ حکومت سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے جس سے آپ ٹیکس لیں گے سب سب بات یہ ہے دیکھیں آج گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کیا جمہوری گورنمنٹ جو ہے وہ فلیکسیبیلٹی شو کرتی ہے وہ مذاکرات کرتی ہے آج ایک جمہوری عمل تھا تاجر جو تھے جن چیزوں پر وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ایشو جو سمجھ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے ان ایشو پر وہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تو گورنمنٹ نے ان کی بہت سی ٹرمز اور کڈیشنز مان لی ہیں وہ جو جائز ان کے مطالبات تھے گورنمنٹ نے وہ مال نہیں ہے وہاں پر لیف دیا ہے ٹیکس میں کہیں ڈیڑھ فیصد تھا تو اس کو اشاریہ پانچ فیصد کر دیا ہے آدھا فیصد مطلب ایک کا بھی آدھا تو یہ بھی بڑا اہم ہے جو آپ نے دیکھا ہے لیکن صرف بقت ختم ہو گیا ایک بہت بڑی خبر ہے بھارت کے حوالے سے وہ معاملہ جو ہم کہتے رہے کہ ہوگا ہوگا آج وہ خبر آگئی کہ ریاست منیپور کے حوالے سے کیا تھا انیس سو سنتالیس کے بعد بھارت نے تو تب سے ان کی لیڈرشپ پریشان تھی آج انہیں بقاعدہ ایک الہدہ حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی علاقے میں اٹھائیس لاکھ تقریباً آبادی کہی جاتی ہے یہ برما کے ساتھ ہی یہ ریاست ہے بھارت کی اور اٹھائیس لاکھ یہاں پر افراد ہیں اور سو سے زیادہ یہاں پر مسلح تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی صرف اس علاقے میں اس طرح ناغہ لینڈ کا آپ دیکھ لیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ جناب جو کچھ مقوضہ کشمیر والوں کے ساتھ ہوا تین سو ستر ختم کر کے ہمارے ساتھ بھی وہ نہ ہو جائے ان کو بھی ایک الگ سے کچھ سہولیات دی جارہی ہیں تو خرل صاحب یہ تو معاملہ پھر شروع ہو گیا بھارت کے ٹوپنے کا بلکل ہم یہی کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر اندرونی طور پر جتنی تحریکیں چال رہی ہیں دنیا کا شاید کوئی ملک بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا جہاں پہ اتنی زیادہ اندرونی طور پر شورش اور تحریکیں چال رہی ہیں علیت کی پسندی کی اور اپنی ازادی کی جس طرح آپ نے منیپور کی بات کی ہے انیس سو انچاس سے یہ معاملہ ان کا یہ پھڑا چال رہا ہے ناغہ لینڈ کی آپ نے بات کی وہاں پہ بھی وہ بھی ناغہ لینڈ جو ہے اس طرح کی جو ریاستے ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو سیون سسٹرز بھی کہا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سات ریاستے ہیں اور ان کو بھی تین سو اکتر آٹیکل جو ہے وہ وہاں پہ نافذ ہے اور اس طرح ان کو تحفظ دیا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں شمال مشرقی جو سات ریاستے ہیں ان کا اوپر بھی بھارت نے غاز پانا قبضہ کر رکھا ہے جبری ان کے اوپر جبری طور پر قبضہ کیا ہوا ہے آپ انہوں نے اپنا ایک وزیر خارجہ بھی بنا دیا ہے برطانیہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے اور ان کا ہم اقوام اتدام میں جائیں گے ہم اپنی جو ہمیں منوائیں گے اپنے جو ازارتی ہیں اس کے حوالے سے یو اینو میں جائیں گے مختلف ممالک کی حمایت ہم لیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ مودی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کشمیر کے ساتھ جات ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کہ بھارت جو ہے اس کے اندر بہت ساری تحریکیں سر اٹھا رہی ہیں اچھا سر ٹائم ختم لگے مجھے بتائیں بابر صاحب اس نے کہا کہ اتنی فوج کشی تو کبھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کسی نے کی اور جتنی بھارت میں کی گئی ہے تو وہی لگ رہا کہ اب لوگ تنگ آگئے ہیں دیکھیں اسامہ صاحب بھارت میں جس ساتھ ہندوتا کی تحریک چل رہی ہے تو وہ تمام ایریہ جہاں پر مائنورٹیز جو ہیں ان کی ایک صریعت ہے جس ساتھ ہے آپ مانیپور کی بات کر رہے ہیں محضورام کی بات کر رہے ہیں اسام کی بات کر رہے ہیں یہ میلی کرسچن ڈومینیٹڈ ایریہز ہیں تو وہاں پر ایک بغاوت ہے کہ جس طرح سے ہندو ازم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں خالستان اس سے لگا ہے خالستان آپ کے سامنے ہیں کشمیر جو ہے کشمیر کی آواز کو جس طرح سے دبایا جا رہا ہے تو یہ نہیں چل سکتی سر اب بارد کی اکانومی بہت بڑا بڑن ہے اسی طرح سکھ بھی آنے والے دنوں میں شاید اعلان کر دیں گے سر تحریک تو چل رہی ہے جورب میں تحریک چل رہی ہے ایک حکومت کا اعلان ایک بڑا قدم ہے پروگرام ختم کرنے سے پہلے باوری صاحب بہت مختصر کل کیا ہوگا کل سر آج پرسو نواشی صاحب کے جو پیلٹ سے اٹھائیس ہزار تھے آج وہ اٹھائیس ہزار تک پہنچ گئے ہیں تو امید ہے کہ وہ مزید سٹیبل ہوں گے اور ان کے پیلٹ جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے خرل صاحب زرداری صاحب کی بیماری آجتہ اس طرح میں اضافہ ہوتا جائے گا خبریں آتی جائیں گی ہیڈ لائن بنتی جائیں گی اب زرداری صاحب کو ہوسپیٹل میں سٹے مزید کرنے کی ان کو اجازت مل گئی ہے کیونکہ ان کی بھی کنڈیشن آجتہ آجتہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اور مولانا صاحب کل بھی شاید کچھ گین نہ کر سکیں کل کا دن بڑا اہم ہے کل پتا تک یہی تکلات ہیں جو ہم پروگرام میں بھی جو جو باتیں کرتے ہیں وہ ہی ہیں کہ دھرنا تو کسی صورت لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا مگر اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بابر صاحب نے بھی کہا کہ کل جا کر مولانا دیکھیں گے کہ ان کی سٹرنٹ وہاں پر کتنی ہے لوگ کتنے وہ جذباتی ہو پاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اعلان کا نیل ہے مگر ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب شرید مایوس ہیں کل صرف وہ تقریریں اعلانات جلسے تاکہی محدود رہیں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے آگے جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اب پتا چلا